تو یہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے جو ویڈیو بنتی ہے یہ جو تصویر بنتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں جب یہ چیز وجود میں آئی تو ہمیں یہ اس جیسی لگی جیسی حرام تصاویر ہوتی ہیں تو ہم نے وہاں سے نام ادھار لے کے اس پہ چسمہ کر دیا اب اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو اس کے حکام ہیں تصویر بنانا ہے ویڈیو بنوانا ہے جائز ہے یا نہیں تصویر بنانا ہے اسلام میں بالکل حرام ہے یہ ویڈیو کی تصویر ہے یہ ڈیجل تصویر اس کے تصویر ہونے میں بہت اختلاف ہے جو بہت سے علماء ایسے ہیں جو اس کو تصویر مانتے نہیں ہیں تو میرا بھی جو اپنا رجحان ہے وہ اسی طرف ہے کہ یہ تصویر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو لغت میں اس کو دینے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس تو جو اس سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے وہاں سے ہم نام ادھار لے کے اس پہ بولو بھائی تو یہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے جو ویڈیو بنتی ہے یہ جو تصویر بنتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں جب یہ چیز وجود میں آئی تو ہمیں یہ اس جیسی لگی جیسی حرام تصاویر ہوتی ہیں تو ہم نے وہاں سے نام ادھار لے کے اس پہ چسمہ کر دیا اب اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو اس کے حکام ہیں کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ تصویر کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے اس کو قرار ہوتا ہے اور ویسے بھی جو اسلام نے تصویر کو حرام قرار دیا اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں احادیث میں ایک مزاہات لخلق اللہ اللہ کی تخلیق کی نقل تب ہی حدیث میں آتا ہے جو تصویر بنائے گا اللہ کہیں گے میری نقل ماری ہے تو اب اس میں جان بھی ڈالو ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے کیونکہ اس میں انسان خود سے کچھ بھی نہیں کرتا یہ وہی انسان جو ہے نا جو اللہ نے بنائے ہیں انہی کو کیمرے کی سکرین پہ بولو بھائی انہی کو کیمرے کی سکرین پہ دکھائے تب ہی ہم عرف میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے مونانت تاریل ساپ کو ٹی وی میں دیکھا کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے ان کی تصویر دیکھی ہے یہ نہیں کہتا ہو تو اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے اس میں دوسرا تصویر تھی بت پرستی اور شرک کا ذریعہ تو بت پرستی اور شرک کا جو ذریعہ ہے وہ تصویر ہے جو قابل تعظیم ہوتی ہے جو گھروں میں لٹکائی جاتی ہے ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس میں کہیں بھی تعظیم کا انصر ایسی تعظیم جو آپ کو عبادت کی طرف لے کے جائے آج بھی دنیا میں جہاں بھی تصویر کی عبادت ہوتی ہے وہ دیواروں پہ لٹکی ہوئی اور چسپا ہوئی بھی تصویروں کی عبادت ہوتی ہے سمجھ بھی نہیں آ رہی میرا خالے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کیمرے کی تصویر کی کوئی عبادت کر رہا ہو کیونکہ وہ جیسے ہی آپ موبائل آف کریں گے وہ کیا ہو جائے گی کیونکہ وہ لہریں ہوتی ہیں جو دو منٹ میں غائب ہو جاتی ہیں اور وہ کبھی بھی تصویر کی شکل میں محفوظ بھی نہیں ہوتی وہ ڈیجیٹل فارم میں محفوظ ہوتی ہیں زیرو ون زیرو ون کی فارم میں پھر اسی عمل کو ریورس کر کے دوبارہ لائے جاتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتی ہے تو اس میں جو شرک پھیلنے کا جو تصویر ذریعہ تھی اس کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے اور آخری بات یہ کہ بالفرض مان لیا جائے کہ یہ وہی تصویر ہے جس کو نبی نے حرام قرار دیا تو میرا اس پر ایک تفصیلی بیان ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا نا کتہ پالنا اسی حدیث میں تصویر رکھنے کو بھی حرام قرار دیا بات آرہی ہے سمجھ میں اور جو وعید کتہ پالنے پر ہے وہی وعید تصویر رکھنے پر بھی ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے لیکن کتہ اس کی شکار کے لیے بھی ہمیں اجازت دی گئی بات آرہی ہے سمجھ میں اور گھر میں رکھوالی کے لیے یعنی گھر میں اگر آپ چوکیداری کے لیے بھی کتہ پالنے کی اسلام میں اجازت ہے شکاری کتے کا تو خود قرآن نے ذکر کیا کہ جن کتوں سے تم شکار کرتے ہو وہ شکار تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے اگر تم نے اللہ کا نام لے کے کتہ چھوڑا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے یہ جائز ہے کتہ پالنا شکار کے لیے تو اب دیکھو کہ شکار کے لیے کتہ پالنا یہ کوئی انسان کی کوئی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے بہت بڑی ضرورت نہیں اس کے باوجود کیونکہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا اس میں تو شریعت نے اس کی ہمیں کیا دے دی اجازت تو تصویر اگر اس کو حرام بھی مانا جائے یہ والی جو ڈیجیل کیمرے والی تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے وہ فائدے بلکہ استعمال نہ کرنے کے وہ نقصانات بھی نہیں تھے تو اگر یہ فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تصویر کے کہ تبلیغ کا اتنا یہ ڈیجیل کیمرے والی تصویر کی بات کو تبلیغ کا اتنا بڑا ذریعہ بن رہی ہے اور آپ میڈیا وار میں دوسروں سے پیچھے رہ جاؤ گے تو صرف یعنی کتے سے جو شکار والا فائدہ ہے نا وہ فائدہ اس فائدے کی نسبت بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ کم ہے تو اگر یہ فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو کیا آپ اجازت دیتے یا نہیں دیتے اس کے بارے میں احادیث کیا ہیں خاموش ہیں کیونکہ یہ فائدے تھے ہی نہیں تو اس سے پتہ چلا کہ تصویر اگر کسی مفید مقصد میں استعمال ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم حرام اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں کوئی نسب موجود بولو نا یار ہے ہی نہیں اس کی ہلت اور حرمت سے نسب خاموش ہے اور جہاں بھی نسب خاموش ہوتی ہے وہاں اجتہاد کی بولو نا یار وہاں علماء کو یا مشتہدین کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تصویر کو حلال کر دیا ان فائدوں کی خاطر حالانکہ تصویر اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں نسب موجود نہیں ہوتی یہاں تو نسب موجود ہے تو ہم کہتے ہیں نسب اس تصویر کے بارے میں موجود ہے جس کا سرے سے کوئی فائدہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں نقصان ہی نقصان تھے اس تصویر کے بارے میں جس کے اتنے سارے فوائدوں کے میڈیا وار میں آپ کے لیے اس کے بغیر اس جنگ میں میدان میں اترنا ممکن ہی نہیں ہے یہ فائدہ اگر ہوتے اس کے بارے میں نسب موجود ہی نہیں ہے وہ حلال یا حرام ہونے کی بات کرے تو الگ بات جہاں نسب موجود نہیں ہوتی وہاں کیا ہوتا ہے اجتہاد ہوتا ہے تو اگر کتے کے مسئلے پر تصویر کو قیاس کیا جائے تو ایک شکار کے لیے جب کتہ پالنا جائز ہے تو میرے بھائی پوری دنیا میں ایک اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ حکمت تو شکاری کتے سے کئی گناہ زیادہ ہے اور جو علماء ڈیجیٹل تصویر کو الڈ اطلاق حرام کہتے ہیں پھر ہم مارے پاس ایک الزامی جواب بھی ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ بالکل بھی حرام ہے یعنی جہاں فائدہ ہو وہاں بھی جائز نہیں ہے تو پھر عمرہ کرنا کیسے جائز ہو گیا کیونکہ آپ کو عمرہ کرنے کے لیے بھی تصویر کھچوانا بولو بھائی ضروری ہے حالانکہ وہ تو فرض بھی نہیں ہے چلو حج میں تو ہم کہتے ہیں فرض ہے تو وہ کیسے جائز ہو گیا یا کسی ملک دنیا میں گھومنے کے لیے وزیٹنگ ویزے کے لیے آپ ملیشیا جا رہے ہیں تو ساری دنیا جاتی ہے علماء بھی جاتے ہیں تو وہاں کیسے جائز ہو گئی تو جب ایک وزیٹنگ کے لیے آپ کے لیے تصویر کھچوانے کی اجازت ہے تو ایک میڈیا وار میں غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اس کو حرام قرار دیں تو یہ بات ہماری رائے کے مطابق یعنی علم اور حکمت کے ہماری نظر میں یہ اتنی مضبوط بات بولو بھائی نہیں ہے باقی جو علماء ماضی قریب میں اس زمانے میں اس کا ایسا استعمال بھی نہیں تھا سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں تو انہوں نے صرف اس کے نقصان دے پہلو پر دیکھا اور واقعی اس وقت نقصان دے پہلو ہی تھا اس کا کوئی مفید پہلو جیسے ٹیلی ویژن کے ڈرامی ہی تھا اتنا فاس میڈیا کہ ایک آدمی آگے ٹی وی میں ایک بات کہتا ہے اور کرونوں تک وہ بات پہنچتی ہے اور ٹی وی میں مذہبی چینل بھی بن گئے ہیں تو وہ اس دور میں مفتی ولی حسن صاحب جو اتنے بڑے بزرگوں میں سے ہیں ان کو بھی اس کے ناجائز کہنے پر اشکال تھا ڈیجل تصویر ان کی تحریر موجود ہے تو ہمارے اکابر میں بھی یہ مسئلہ اتفاقی نہیں تھا بعض علماء کا رجحان اس کے جواز کی طرح محضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب نے تو پچیس سال پہلے عربی رسالہ جو ان کی تحریر ہے اس میں لکھا تھا کہ مجھے اس کے تصویر ہونے پر اتمنان نہیں ہے تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں پہلے حرام کہتے تھے اب دیکھ دم سب نے جائز کر دیا ایسا نہیں ہے پہلے بھی بہت سے علماء جواز کے بولو نا یار قائل تھے البتہ وہ اس کو پرچار نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو اس کا اندازہ تھا کہ اس کا نیگٹیو استعمال کیا ہوگا زیادہ ہوگا اس لئے وہ خاموش تھے